وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ آپ کا سوال یہ ہے ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے یعنی حیض و نفاس کی صورت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جی بے وضو حیض و نفاس کی صورت میں جنبی حالت میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے صرف قرآن پاک کو چھونا اور قرآن پاک کو پڑھنے کی موانت ہے ہاں بے وضو اگر آدمی ہو تو اس وقت بغیر چھوے پڑھ سکتے ہیں البتہ اللہ کا ذکر اور درود پاک ہر حال میں کرنا جائز اور درست